ہمیں جتنی انسرکشن مل رہی ہیں حکومت کی طرف سے ان کو فولو کرنا ہے یہ میری اور آپ کی سیفٹی ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور کرونا سے لڑنا ہے تو جب احکامات ہی نہیں سنیں گے کسی کے تو پھر ڈر تو آپ کو اللہ کا بھی نہیں ہے تو پہلے اللہ سے ڈرنا ہے پھر کرونا سے لڑنا ہے سیکنڈ آپ اپنے گھر میں ہیں آپ رہیں ایمیون سسٹم کے لیے کیونکہ یہ ایک وہ نظام ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں لگایا ہوگا ہے وہ آپ کا ویک ہوگا یہ آپ کے اوپر ایمپیک ڈالتا ہے اب لوگ پریشان ہیں بھئی اس کیلئے کیا دوائیاں کھائیں اللہ تعالی نے آپ کے گھر میں اتنی ساری چیزیں دیئے میں نے ایک لمبی لسٹ بنائی ہے آپ کیا کیا لے سکتے ہیں جو آپ کے آساب کی ویکنس کو انہانس کرتا ہے ایمیون سسٹم کو بڑھاتا ہے سبزیوں میں مٹر ہیں ڈالے ہیں گاجر ہیں پیلی ہری شملہ مرچ لے بروکلی کھائیں بندگو بھی لے ادرک کا استعمال کریں کالا لوبی ہے اس کے لئے بیسٹ ہے چکندر ہے شکرکندی ہے مچھلی ہے لسن ہے سویابین ہے اور شکر والے جن کو شگر ہے وہ بیچارے ویک ہوتے ہیں تو سویابین ان کو بوائل کر کے جیسے آپ گھر میں چنیں بوائل کرتے ہیں آپ اس طرح دیں سیلڈ بنا گے دے دیں یہ بہت انہانس کرتا ہے اس کو اگر جوسز میں چلے جائیں فروٹ میں چلے جاتے ہیں ڈرائی فروٹ میں تو کاجو لیں جو کا استعمال کریں بادام اکھروٹ لے لیں اور بلیک بری سیپ اسٹوبری انار چکندر کا ڈرنک پیئیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ ہربل میں چلے جائیں تو آپ کو سونٹ گھر میں ملے گی زیرہ گھر میں ملے گا حلدی کا استعمال چاہے آپ چائے بنا کر پیئیں چاہے دودھ میں ڈال کر پیئیں پودینا ہینگ صدیوں سے مشہور ہے اچھا اس کے علاوہ سونف اور جنسنگ جنسنگ کے علاوہ ازگن ناغوری اور ستاور یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو میرے خیال میں عام ہیں آپ کو آرام سے مل سکتی ہے ان کا آدھا چمچ بھی اگر آپ ڈیلی استعمال کر رہے تو آپ کے ناز کو اگر آپ چائے میں جائیں ڈرنکس میں جائیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جانے کے راستے اس کے بہت ہیں لیکن یہ اگر جمع ہوا یہاں پہ تو میوکس بنا دے گا میوکس بنا دے گا اس کے بعد یہ تین دن تک تو یہاں رہے گا اس کے بعد یہ لنگس پہ اکٹیک کرتا ہے جب آپ کو بریتھنگ کے مسئلے آتے ہیں مجھ سے بچنے کے لیے ایپل کا جو وینیگر ہے اس کا استعمال کریں ایک چمچ بہت ہے نیم گرم پانی میں ملیٹھی چائے میں ڈال کر استعمال کریں نانی دادیاں صدیوں سے دیتی دیا ہمیں گلے کے لیے بھی بہت اچھی ہے اچھا جی اس کے علاوہ آپ ایلویرا کا جوس استعمال کریں کافی چائے اگر گھر میں بغیر دودھ کے جو پی رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اگر دودھ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو کم استعمال کریں انار کا جوس پیئیں اور کلونجی کا تیل یہ ذہن میں رکھئے گا یہ بہت بڑی میڈیسن ہے اب جو دنیا میں میڈیسن تلاش کی جا رہی ہے اس میں وہ ایسٹ پائے جاتے ہیں جو کلونجی میں پائے جاتے ہیں چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹی سپون ہم ڈیلی پی سکتے ہیں بچوں کو چند راپ ڈیلی دے جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں ساری کیئر وہ ہی کرنی ہے کیونکہ اس کا علاج نہیں اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنے امیون کو اتنا سٹرونگ کر لیں حالانکہ حیرت لوگ کہتے ہیں اٹلی میں بڑی عمر ہے لیکن پاکستان میں جو ایج دیکھیں وہ اکی سے تیسے جن کو سب سے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے کھانے پینے اس طرح کے ہیں اچھا سیکنڈلی میں وہ ڈرنگ بتا رہا ہوں آپ نے کوئی ڈرنگ بھی بتائیے جی میں بلکل بتا رہا ہوں اور یہ میں اس حد تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اس کو بنائیں پیئیں اور وہ ہمارے بچے جو بہنے بھائیاں باہر کام کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو تھرماس میں بنا کے دے دیں صحیح ساتھ لے جائیں ساتھ لے جائیں یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے یہ آپ کی بیماری کے 90% لگنے کے چانسز کو ختم کر دیتی ہے صحیح اچھا اس میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے چار ہم انجیر لے کا اس میں ٹکڑے کریں گے پہلے تو آپ یہ تو میں نے اس میں رکھا ہے آپ پتیلے میں چار گلاس پانی کے جمع کر کے اس میں چار انجیر ڈالیں چار گلاس پانی ہے چار ہم انجیر کے اس میں ٹکڑے کر کے ڈالنا ہے اچھا اس کے علاوہ ہم جو چیزیں ڈالنے اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے گھر میں آپ نے کیسے بنانا ہے کیسے پینا ہے اس کا استعمال بتا دیتے ہیں چار انجیر ڈالنے کے بعد ایک آپ نے دالچینی کا ٹکڑا جو کہ آپ کے فنگر کے برابر ہو یہ آپ دالچینی کا ایک ٹکڑا ڈالیں اچھا اس کے علاوہ جو بڑا انگور جسے منکہ کہتے ہیں سوکا ہوا مل جاتا ہے سات دانیں یہ آپ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے بڑی لونگ جو آپ کے کچن میں ہوتی ہے دو عدد یہ ڈال دیں اور کالی مرچ پانچ چھ دانیں ڈال دیں ٹھیک ہے اب اس کو اتنا اپنے پکانا ہے کہ یہ چار گلاس پانی دو گلاس رہ جائے اچھا دو گلاس رہنے کے بعد اس کو چھان لیں گے یہ چیزیں استعمال اب نہیں ہوں گی یہ کہوہ بن جائے گا حضب زائقہ اگر ضرورت ہے تو گڑ کا استعمال کریں شہد اچھی چیزیں لگن پیور نہیں ملتی اس لیے آپ اگر رزق نہیں لینا چاہیں تو اگر پیور ہے تو استعمال کریں نہیں تو پھر گڑ ویسے اس کو میٹھا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں کچھ ہی نہیں اسی ہے اس کا ضرورت ہے ویسے ہی بہت اچھا ہے میں پوری فیملی میرے بچے حلم دولا ہم سب پی رہے ہیں ہمارے جتنے دوست ڈاکٹرز ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو تو اب آپ یہ گھر میں کس طرح پیئیں گے آپ آدھا کب صبح اور شام کر لیں اگر خدا نہ خاصہ کسی کو پتا چل رہا ہے کہ مجھے ڈاوڈ ہو رہا ہے کہ مجھے ہو گیا ہے تو اس کو یہ تین دفعہ دن میں استعمال کرنا چاہیے اس کو ایک کپ کرنا چاہیے جس کو بریتھنگ کا مسئلہ آئے جس کو دوسرے مسئلے ہیں جہاں وہ اپنے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے اس کو یہ پلا سکتے ہیں جو پیشنٹ ڈائیگنوز ہو چکا ہے اس کو پلا سکتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے ہم اپنے گھر میں یہ پی سکتے ہیں شگر اور ڈائیبیٹیز والے بھی اس کو پی سکتے ہیں اس کو سب بھی کوئی پرولم نہیں ہے کیونکہ ہر چیز ہر کو کور کر رہی ہے دیکھیں یہ خوشکورتر یہ جو چار موسم ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی چار چیزیں ہیں تو یہ آپ کے بوڈی کو ڈیٹوکس کرتا رہتا ہے آپ کی کلیننگ کرتا رہتا ہے اندر سے آپ کے امین سسٹم کو بڑھاتا ہے تو یہ وہ نعمت ہیں جو آپ گھر میں اپنے استعمال کر سکتے ہیں اور بہت آسان سی چیزیں جو کہ سب لوگوں کے کچن میں موجود ہوتی ہیں اچھا ویٹیمن سی کا استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے بالکل اس میں سٹرس فیملی میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں لمبو کے اس لیے نہیں کہنا بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا گلہ خراب ہوتا ہے تو ویٹیمن سی ان چیزوں میں جن میں پائی جاتی ہے لیکن فریش ہو بجائے کہ وہ آپ کیمیکل کے اندر لے رہے ہیں وہ آپ کی باڈی میں اسی دیر تک رہتا ہے جتنی دیر اس کی لائف ہے کیونکہ کیمیکل کی ایک شر لائف ہوتی ہے نیچر میں جتنی چیزیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں وہ آپ کی باڈی میں رہتی ہیں وہ آپ کو فائدہ کرتی ہیں صحیح طرح طرح کے علاج بتائے جا رہے ہیں طرح طرح کے ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں بڑے ہی ساری چیزیں جو نا وہ گردش کر رہی ہیں تو عوام کیسے اعتماد کریں کیا صحیح ہے یہ کیسے چوز کر رہی تھا بلکل میں بہت سارے لوگ اس طرح ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں نے گوگل میں یہ دیکھا بھائی جو گوگل میں دیکھا وہ ہو سکتا ہے آپ کے لئے نہیں ہو کیونکہ جب یہ ہم بنا رہے ہوتے تو ہمیں ہر قسم کے پیشنٹ ذہن میں ہوتے بلپیشر والے بھی سن رہے ہوں گے شگر والے بھی سن رہے ہوں گے تھائیرود والے بھی سن رہے ہوں گے جو اسطما کے پیشنٹ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے تو ایک ایسی چیز بنائی جائے جو سب لوگ پی سکیں تو آپ ہر چیز اٹھا کر نہیں پییں گے ہاں اگر کوئی ڈاکٹر اتھنٹک ہے آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے پبلک فگر ہے یہ چیز کبھی غلط نہیں بتائے گا اس کا استعمال کریں ہر ٹوٹکا اس کی دوائی نہیں ہے پہلی بات تو اس کو ذہن میں رکھیں دوسرا یہ جو جتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ آپ کے استعمال میں بھی ہیں اس کا استعمال اور بڑھا دیں اچھا کلونجی اور ہلدی کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سوچل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ اور یقینی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ کلونجی کا استعمال رکھنا چاہیے اس میں ہر مرز کی شفاہ ہے سوائے موت کے تو کلونجی اور ہلدی اس وقت کس کس فارم میں استعمال کر سکتے ہیں نہار مو کلونجی کھالے ہلدی کیا کھانوں میں زیادہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں کس فارم میں استعمال کرتے ہیں پہلے تو کلونجی جو ہے اس کا ذائقہ اتنا برا نہیں ہوتا اگر آئل فارم میں لے رہے ہیں تو دو چار ڈروپ بچوں کے لیے ہماری ایج کے لوگ جو ہے ٹوئنٹی سے لے کر جو ایٹی تک کے لڑکے ہیں یہ ایک ہافٹی اسپون ڈیلی بیسز پر اس کو لے سکتے ہیں اچھا دوسرا لوگوں کے پاس کلونجی اگر آئل نہیں ہے تو اس کا پوڈر بنا لیں آپ چھٹکی صبح ڈیلی اس کا استعمال کریں اور اس کو پھر شام میں بھی لے لیں اور اگر ثابت ہو تو ثابت لے سکتے ہیں لیکن اگر کیونکہ اس میں ہر سیڈ کے اندر اوئل ہوتا ہے تو وہ میدے میں حضم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر اس کو پوڈر فارم میں لے لیں بچوں کے موہ میں آپ نے چھٹکی ڈال دی ہے کلونجی بیسٹ جو ہے وہ کسی بھی انگل ایون سیلڈ بنا رہے ہیں آپ اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں سیکنڈلی حلدی آپ دیکھیں چائے بنائیں کہوہ جو بغیر دودھ کے ہوتا ہے اس میں آپ حلدی ڈالیں اس میں آپ گڑکہ استعمال کریں حلدی آپ کے دودھ میں ڈالتی ہے حلدی آپ کے کھانوں میں ڈالتی ہے جانے کے جو چیز آپ پسند کرتے ہیں اس میں آپ نے حلکہ دا پنچ آپ ایڈ کر رہے ہیں حلدی کی تو یہ آپ کے ایمین سسٹم کو یہ جو بھی خدا نگا سائنٹی وائرس اس طرح کی بیماریاں ہیں دنیا میں اس کی ریسرچ ہے میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں میں تو فری میں ملتی ہے اتنی سستی ہے پاکستان میں جرمنی کے اندر ہم نے اس کے کیپسل خریدے تھے اور کسی وجہ سے آپ یقین کریں ان کیپسل میں پچاس روپے کی نہیں ہوگی لیکن قیمت وہاں گیارہ سو روپے دی پاکستانی تو ہمیں تب قدر آتی ہے جب ہمیں بہار کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں صحیح بات ہے کلونجی کا استعمال جتنا رشیہ میں ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی جتنی پاکستان سے جاتی ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بتائیوی چیزوں کی ہم نے تب ہی زیادہ وہ کی ہے جب ہمیں کوئی بہار سے آ کر بتاتا ہے تو آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں استعمال کریں لیکن میں ان سے بھی گزارش کروں گا جو لوگ گھر میں رہ رہے ہیں اگر آپ بہار جائی رہیں کسی مجبوری کے تحت تو کوشش کریں کہ آپ وہاں سے ڈارک اپنے باتھروم میں جائیں اور آپ سینٹائزر یوز کریں سابون کا استعمال کریں یعنی کہ بہار سے آ کر یہ نہ سمجھے کہ آپ کو نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بالوں میں رہ سکتا ہے آپ کی جسم کے کپڑوں پہ رہ سکتا ہے کہیں بھی رہ سکتا ہے تو جب آپ اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے باقی لوگ تو بریت لے رہے ہیں تو صرف اتنا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونا ہے نہیں آپ اپنی فیملی کو سیف کریں کوشش کریں کہ باتھروم میں جا کر اپنے کپڑے چینج کر لیں اور وہ کپڑے الگ کر دیں پھر ایک اور جو بھی گھر میں نارمل استعمال ہوتے ہیں اس کو پہن کے آپ اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑے فاصلے پہ آپ پیجوائے کریں سیکنڈی عبادت کریں بیماری کو بھگانے کا بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 54 میں کہا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے سونا پہاڑ جتنے بھی ہے تم سب اپنا فدیہ کر دو مجھے نہیں چاہیے تمہاری ندامت کا ایک آنسو ایک چھپ کر وہ بھی نہیں کہا پبلکلی بولا چھپ کر اگر ندامت کا ایک آنسو بھی ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا